السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامعین و ناظرین کے لیے دعا گو ہوں اللہ عزوجل آپ کو ہمیشہ خوش رکھے محترم ناظرین پانچ سال کی پرانی خواہش دو دن میں پوری ہو جاتی ہے جی ہاں محترم ناظرین آپ نے صحیح سنا کہ یہ کلم شریف کا ورد ہے اگر کوئی شخص اس کو کر لیتا ہے اس پر عمل کرتا ہے اس وظیفے کو اگر کوئی بندہ اپناتا ہے اس بندے کی بڑے سے بڑے جو حاجت ہوتی ہے بڑے سے بڑا جو مقصد ہوتا ہے وہ دو دن میں مکمل ہو جاتا ہے محترم ناظرین یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ ایک بندے نے انڈیا سے یہ بتایا کہ اس شخص نے کلمے کا ورد کیا اس شخص کی دو دن کے اندر حاجت پوری ہو جاتی ہے اور اس عمل کی وجہ سے پرانی خواہش تھی اس نے کہا کہ میرا ایک بہت بڑا مقصد تھا پانچ سال ہو گئے میں بڑا پریشان تھا وہ حل نہیں ہو رہا تھا وہ میرا مقصد پورا نہیں ہو رہا تھا میں نے یہ ورد کیا کلم شریف کا ابھی میں نے شروع ہی کیا تھا دو دن ہی گزرے تھے مجھے کامیابی کے آثار نظر آنے لگے اور میرا مقصد پورا ہو گیا تو محترم ناظرین کلم شریف میں پاور اتنی ہے کلم شریف کے اندر طاقت اتنی ہے اگر کوئی شخص اس کو اپنی زبان پر جاری کر لیتا ہے بڑے بڑے مسائل اس کے ختم ہو جاتے ہیں بڑی بڑی حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں محترم ناظرین آج کون سا ایسا بندہ ہے کہ جس کا کوئی مقصد نہ ہو کون سا ایسا بندہ ہے کہ جس کی کوئی حاجت نہ ہو کون سا ایسا بندہ ہے کہ جس کے پاس مسائل نہ ہو کون سا ایسا بندہ ہے کہ جو پریشان نہیں ہے ہر بندہ پریشان ہے لوگوں کے مسائل اتنے بنے ہوئے ہیں کہ لوگ خودکشی کرنے پہ آئے ہوئے ہیں اگر آپ کے ایسے مسائلیں ہیں کوئی حاجت ہے کام اٹکے ہوئے ہیں کام ہو نہیں رہے بڑی سی بڑی آپ کی حاجت ہے تو محترم ناظرین اس وظیفے کو آپ نے اپنانا ہے پھر دیکھئے گا کہ انشاءاللہ آپ کا کام دو دن میں ہو جائے گا محترم ناظرین صرف ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے یقین کرنا ہوتا ہے یقین کامل ہمیں کرنا ہوتا ہے حدیث قدسی میں آتا ہے میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ فرماتا ہوں جیسا بندہ سوچتا ہے جیسا بندے کا گمان ہوتا ہے ہمارا جیسا گمان ہوگا اللہ تبارک وطالعہ ویسا ہی معاملہ فرمائے گا تو ہم سن تو لیتے ہیں لیکن ہم ڈگ مگا رہے ہوتے ہیں پتہ نہیں میں عمل کروں کام ہوگا نہیں ہوگا تو وہ پھر نہیں ہوتا یقین کامل کے ساتھ کلم شریف کا ورد کریں پھر دیکھئے گا کم یا بھی آپ کے قدم جومیں گی بڑھتے ہیں اپنے اس عمل کی طرف آج ہم نے کون سا عمل کرنا ہے کہ جس کی وجہ سے ہماری دلی خواہشات پوری ہو جائیں گی تو محترم ناظرین آپ نے یہ کلمہ شریف پڑھنا ہے ستر ہزار مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ محترم ناظرین ستر ہزار مرتبہ پڑھنا ہے چاہیے دس دنوں میں ختم کریں ایک دن میں ستر ہزار مرتبہ پڑھ لیں یا پھر پانچ دن میں پڑھ لیں تو آپ نے لا الہ الا اللہ ہو یہ آپ نے روزانہ کی بیس پر جتنا آپ پڑھ سکتے آپ پڑھیں پانچ دن لگتے ہیں دس دن لگتے ہیں آپ اس کو پڑھنا شروع کر دیں تو ابھی آپ شروع ہی کریں گے چند دن ہی گزریں گے آپ کو کامیابی کے اثار نظر آ جائیں گے محترم ناظرین یقین کامل کے ساتھ پڑھنا ہے اچھا نیت پہلے کرنی ہے کہ میں اس نیت میری یہ نیت ہے میں اس مقصد کے لیے یہ ورد کر رہا ہوں ایک تسبیح لے لیں لا الہ الا اللہ ہو اسی طرح ہر سومی وار مطلب ایک سے لے کر 99 بار آپ نے پڑھنا ہے اور جب 100 بار ہی آئے گی پھر آپ نے پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ ہو محمد الرسول اللہ تو اس طرح محترم ناظرین آپ نے 70 ہزار بار یہ پڑھنا ہے اگر ایک دن کے اندر آپ 5000 بار پڑھتے ہیں اس کے بعد آپ دعا کر لیں اپنی مقصد کے لیے اپنی حاجت کے لیے اچھا دوسرے دن بھی یہ کریں تیسرے دن بھی یہ کریں جب مکمل ہو جائے تو کوئی میٹھی چیز لے کر اس کو سامنے رکھ کر آپ اپنی حاجت کے لیے دعا کریں اور پھر یہ چیز غریبوں میں بچوں میں تقسیم کر لیں تو محترم ناظرین ابھی یہ وظیفہ مکمل نہیں ہوگا انشاءاللہ آپ کا کام پہلے ہو جائے گا